موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ کی دنیا کے لیجنڈ سپنر آسٹریلوی لیکس سپنر شین وان وفات پا گئے ہیں ان کی عمر باون برس تھی اور انہوں نے پندرہ سالہ کیریئر کے بعد سن دوہزار سات میں پینل اقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تہم سن دوہزار تیرہ تک وہ فرنچائز ٹی ٹونٹی کھیلتے رہے شین وان نے ایک سو پنتالیس ٹیسٹ کرکٹ میچ کھیلے جن میں انہوں نے کل سات سو آٹھ فٹیں حاصل کی جو کہ دنیا میں اب تک کسی بالر کی جانب سے لی گئی سب سے زیادہ فٹوں کی فہرست میں دوسرا نمبر ہے ان کی منیجمنٹ کمپنی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ جمعے کو تھائی لینڈ میں اپنے ویلا کوہ سموئی میں بے سدھ پائے گئے ان کا کہنا ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ شین وان کے مرنے کی وجہ ہارٹ اٹیک لگ رہی ہے بتایا گیا ہے کہ میڈیکل سٹاف کی بہت کوششوں کے باوجود وہ شین وان کو نہیں بچا پائے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے خاندان کی جانب سے اس وقت پرائیویسی کا خیال رکھنے کی درخواست کی گئی تھی اور مزید تفصیلات مناسب وقت پر ہی دی جائیں گی شین وان کی اچانک وفات کی خبر نے کرکٹ کی دنیا ان کے ساتھی کرکٹرز اور ان کے مدناہوں کو ایک صدماتی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے تو پیارے دوستو آئیے ہم آج آپ کو شین وان کی ہنگامہ خیز زندگی کے بارے میں کچھ حقائق بتاتے ہیں کہ کیسے بال آف دا سینچری سے لے کر ایک بک میکر سے رقم وصولی تک کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا شہرہ افاق آسٹریلوی لیکسپینر شین وان کی زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو ایک بڑے کرکٹر کے ہنگامہ خیز کیریئر میں دکھائی دیتا ہے یعنی کارکردگی بھی اور تنازعات بھی شین وان نے اپنا کیریئر اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق گزارا اور اس سے پوری طرح لطفندوز بھی ہوئے انہوں نے اپنی بالنگ سے جس طرح سب کو حیران کیا اپنی موت سے بھی وہ دنیا کو پھر سے چونکا گئے کسے پتا تھا کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے ایک عظیم کرکٹر راڈنی مارش کے لیے تازیتی پیغام اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر تحریر کر رہا ہے اسی شام دنیا اس کے لیے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہی ہوگی پاکستان کے مایاناز لیکسپینر مرہوم عبدالقادر بھی شین وان سے اپنی ملاقات کے بارے میں ڈیفرنٹ ٹی وی انٹرویوز میں ہمیشہ بتاتے رہے ہیں شین وان نے مجھے کہا کہ میرے گھر کے ایک کونے میں اتنی بڑی علماری ہے اس کے اندر ساری آپ کے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اس کو میں بالنگ دیکھ دیکھ کے بالر بنا میں پاکستان کبھی بھی نہ آتا کسی سیریز کھیلنے کے لیے اگر میں نے آپ کو نہ ملنا ہوتا وکٹ لینے کے بعد ان کے چہرے پر سجی مسکراہت میں روایتی آسٹریلوی انداز نمائی نظر آتا تھا مرہوم عبدالقادر کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے دم توڑتی لیگ سپن کو آٹھ کا درجہ دیا تھا جس کے بعد شین وان ایسے بالر تھے جو اس فن کو عالی ترین مقام پر لے گئے یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں کرکٹ کی تاریخ کے سب سے خطرناک اور کامیاب لیگ سپنر کے طور پر تسلیم کرتی ہے شین وان انیس سو تیرانوے میں انگلنڈ کا دورہ کرنے والی آسٹریلوی ٹیم میں شامل تھے چھے ٹیسٹ میچوں کی اس ایشس سیریز میں وہ چونتیس وکٹیں حاصل کر کے نمائی رہے تھے لیکن جس گیند نے انہیں لازوال شہرت دلائی وہ ان کی وہ گیند تھی جس پر انہوں نے مائک گیٹنگ کو اولڈ ٹریفر ٹیسٹ میں بولڈ کیا تھا درحقیقت یہ شین وان کی انگلنڈ کی سرزمین پر ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی گیند بھی تھی اس وقت تک وہ گیارہ ٹیسٹ میچوں میں اکتیس وکٹیں ہی حاصل کر پائے تھے اور دنیا کے لیے وہ ابھی ورلڈ کلاس سپنر کے درجے پر فائز بھی نہیں ہوئے تھے اولڈ ٹریفر ٹیسٹ کے دوسرے دن انہوں نے مائک گیٹنگ کو لیک بریک گیند کی جو لیک سٹم کے باہر گری لیکن خوبصورتی سے بلے کو بیٹ کرتے ہوئے آف سٹم کو چھوٹی ہوئی بیلز اڑا گئی مائک گیٹنگ ہی نہیں دیکھنے والی ہر آنکھ حیران تھی کہ یہ گیند کیا تھی اس گیند کو بلا شبہ صدی کی سب سے منفرد گیند کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے یعنی اس گیند کو بال آف دی سینچری بھی کہا جاتا ہے پیارے دوستو وزڈن کرکٹ علم نیک نے سن دو ہزار میں صدی کے پانچ بہترین کرکٹرز کا انتخاب دنیا بھر کے سو ماہرین کے ذریعے کیا تھا اس پینل نے جن پانچ بہترین کرکٹرز کا انتخاب کیا ان میں شین وون بھی شامل تھے دیگر چار کرکٹرز میں سر ڈان بریڈمن سر گیری سوبرز سر جیک ہابز اور سر ویوین ریچٹس شامل تھے شین وون نے 1999 کے عالمی کپ میں آسٹریلوی ٹیم کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا وہ سیمی فائنل اور فائنل دونوں بڑے میچوں میں اپنی شاندار بولنگ کی وجہ سے مین آف دی میچ رہے تھے لیکن 2003 کے عالمی کپ سے قبل ان کا ڈرگ ٹیسٹ مصبت آیا تھا جس کی وجہ سے ان پر پابندی آئیت کر دی گئی اور وہ ورڈ کپ نہ کھیل پائے شین وون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ممنوع عدویات کا استعمال کیا تھا اس بارے میں خود وون کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزن کم کرنے کی دواء استعمال کی تھی جو ان کی والدہ نے انہیں دی تھی شین وون کا نام وقتن فوقتن مختلف خواتین کے ساتھ بھی آتا رہا ہے ان کی زندگی میں آنے والی متعدد خواتین نے ان پر دھوکہ دہی کا الزام آئیت کیا جن میں برطانوی اداکارہ الیزبت لس ہرلے قابل ذکر ہیں پیارے دوستو آپ کو جاتے جاتے شین وون کی ٹیسٹ ٹرکٹ میں پھینکی کئی آخری ڈیلیوری بھی دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جذباتی مناظر بھی دیکھیں جب شین وون نے ٹیسٹ ٹرکٹ کو خیر آباد کہا اس کے بعد شین وون کبھی ہمیں ٹرکٹر کے روپ میں انٹرنیشنل ٹرکٹ میں نظر نہیں آئے ٹرکٹر کے روپ میں انٹرنیشن ڈیلیوری بھی ٹرکٹر کے روپ میں انٹرنیشن ڈیلیوری بھی دیکھیں